میرے بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیالت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی در تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کے بیرہ گرہوں کو معاقل دے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل اور وضائف پیش بنی جا رہی ہوں بہت نایاب ہے صرف مخبط کو بڑھانے کے لیے بہت بلند اور بالا ہے بہت سے ایسے وضائف ہیں جو میں نے آپ کو مخبط کے بارے میں چاہت کے بارے میں اور آپ اس میں رشتوں کی تقرار کو ختم کرنے کے بارے میں بتائیں ہیں تو آج بھی ایک نایاب وضائفے کے ساتھ آپ کے ساتھ تو پیش کرنے کے لیے آئی ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے بہت ناراض ہیں اور بہت آپ کو تکلیف ہے اس بھی کہ وہ مجھ سے کیوں ناراض ہیں خاص کر میاں بیوی کے معاملے میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے مطلب کے جیسے کہ میرا شہر کیوں نہیں بہتا میرا شہر مجھ سے کیوں ناراض ہے اس طرح کے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں تھوڑی سی رنجیش بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ جو ہے اپنے اندر جگہ بنا رہتی ہیں تو ان رنجیشوں کو ختم کرنے کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف جمعہ رات والے دن جمعہ رات والے دن آپ نے جو سکرین کے اوپر تین آیاتیں چل رہی ہیں سکرین کے اوپر جو تین آیاتیں چل رہی ہیں آپ نے وہ تین آیاتیں لکھ کر ٹھیک ہے تو آدمے تین آیاتیں کسی کاغذ پر لکھو اور وہ تکیہ کے اندر رکھ دو اگر آپ پر شہر ہے آپ سے ناراض ہیں تو لکھ کر اپنے جو تکیہ ہے اس کے اندر رکھ دو اور تکیہ کو مطلوب کے سر کے نیچے رکھ دو یعنی کہ اس تکیہ کے اوپر جو مطلوب ہے جو طالب ہے جس نے رکھا اور جو مطلوب ہے اس کے سر کے نیچے اس کو رکھ دو اگر اس تکیہ کے اوپر آپ خود بھی یعنی کہ طلب کرنے والا اگر سر رکھ لے تو کوئی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ کے پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ ترمیان جو بھی نفرت یا کوئی خرابی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا خاص کر میاں بیوی میں تو وہ محبت میں بدل جائے گا اور بہت زیادہ محبت ہو جائے گی یہ تکیہ کے اندر ہی رہنے لیں ٹھیک ہے بہت نایاب اور موجز عمل ہے بہت بلند اور بالا عمل ہے آپ یہ لازمان کیجئے گا تو آپ نے جو آیاتیں ہیں وہ اتار لینی ہے تو پڑھنا کیا ہے فار اصلی خون سے لے کر آپ نے حکیمند تک ایک آیات ہے تو یہاں تک آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھنی نہیں آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے لکھنی ہے آپ نے پڑھنی نہیں ہے معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر آپ نے یسلی خون سے لے کر عظیماً تک ایک دوسری آیات ہے اس کو لکھ لیجئے گا جو سکرین پر چل رہی ہے تینوں آیاتیں دن پر جلا دی جائیں گی آپ تینوں کو اتار کے لکھ لیجئے گا اور پھر اس اللہ خون سے لے کر غفور و رحیم تک آپ نے دیسری آیات جو انسیر لکھ لینی ہے تو انشاءاللہ اتنی محبت ہو جائے گی اتنی محبت اتنا اتفاق اتنی چاہت ہوگی کہ کوئی توڑ نہیں سکے گا یہاں تکیہ کوئی جادو سے بھی توڑے گا کبھی بھی وہ محبت نہیں روٹے گی بشرتے وہ تکیہ کے اندر آپ نے جو پچی ہے وہ سیدھی ہو یعنی کہ تکیہ کے اندر ڈال کر تکیہ اوپر سیدھو تاکہ کوئی نکال نہ سکے تو اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اتنا بہت سدھا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی توفیق اگر فرمائیں اجازت دیں نہ خیال رکھے گا میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولی گا لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں اجازت دیں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بک پیار کے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی پر پر مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر پر مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں لوگوں تک بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ